اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور جی نیا دین نیا ولوگ آپ کے لئے حاضر اور کام شام میں نے سارا کر لیا تھا اور مطلب کہ تپہر تک میں بلکل فارغ ہو گی تھی پھر نماز پیسے پا رہا پھر اس کے بعد آپ کیچن اور میں نے بنایا تھا کر ریڈ لوپیا اور آلو جو ہیں وہ بھی میں نے بوائل کے تھے پچھلے ولوگ میں آپ نے دیکھا میں نے آلو کے ایک اٹریسٹ بنائی تھے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ٹیسٹی بن گئے تھے تو آج پھر فارغ مجھے کہہ کے گئے تھے آپ نے پھر بنانی ہے تو پھر میں نے جتنے بھی آلو تھے میں نے کہاں اوبال لیتی ہوں کھالیں گے ساتھ بھابی کو بھی دے دیں گے اور اتنی دیر فارغ آگے تھے اور فارغ نے پکڑا آج کیمرہ اور کہتے ہیں کہ میں ولوگ شوٹ کرتا ہوں کبھی کبھی موٹ میں ہوتے ہیں تو پھر کر دیتے ہیں ویسے میں کہتی رہتی ہوں کہ میں ساتھ ولوگ شوٹ کریں تو نہیں کرتے آج ساتھ موٹ کچھ بیٹر تھا کیونکہ من پسند چیزیں تھی اور لوبیا بھی فیوریٹ تھا اور ٹکیاں بھی میں نے بنا دی اور میں خاصاتی لوبیا کرم کر رہی تھی اور ساتھ ٹکیاں بھی بنا رہی تھی اتنی دیر فارغ میں ساتھ کام کر رہے تھے کام سے مرات کے ولوگنگ کر رہے تھے تو کہتے ہیں چلے میں تھوڑی سی دوتوں کی بنا کے لاؤں تو اصل میں فرقا بالکل بھی نہیں آتا اور مطلب کہ موبائل سے ہی طرح پکڑتے نہیں ہیں تو پھر چلو گھوماتے گھوماتے ادھر لے گئے اور باہر یہاں پہ بیٹھی ہے میری ساس اور وہ موبائل میں ہے گم اور آج کل آپ کو پتا ہے ہر کوئی موبائل میں گم ہوتا ہے چاہے میں چاہے کوئی آپ سب اور ادھر فرقا آگئے تھے یہاں پہ اپنے دوتوں کو دکھانے کے لئے اور بس یہی تک ولوگ چلتا رہا اور میں بہت زیادہ کام کیا تھا تو میں نگاہ کے ساتھ بناتی ہوں لیکن چلیں فرق نے کام کر دیا میرا اور یہاں پہ جی دوتے چیک کر رہے تھے کہ ایک دوتا تو آپ کو پتا ہے ہمارا ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اور ان کا تھوڑا سب خیال بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ آج کل جو ہے ان کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو ان کے کھانے پینے کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان سے ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے کچھ کمی ہے جو اس طرح ہوا ہے اور جہاں سے ہم یہ ان کے ملتی ہیں دعائیاں شوائیاں وہاں سے بھی ہم نے پوچھا تھا اور انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ان کے نا وائٹیمنٹ کی کمی ہے اور یہ میں نے اپنے کباب ابھی نہیں رکھے کھائے تھے اس لیے کہ میرا روزہ تھا اور یہ تو تین دن پہلے کا ولوگ ہے مطلب کہ جمعرات کا تو اس دن کا یہ میرے حال سے اس لیے میں نے اپنے رکھ دیئے تھے اور اب میں کیاری کروں گی اپنے روزے کی اور فرق کو دے دیا تھا میں نے کھانا پینا اور یہ میرا رہ گیا تھا اور یہ جو ولوگ جمعرات کا میں حال سے بنا ہوئے اور وائس آور میں آج کر رہی ہوں کیونکہ بس ٹائم نہیں ملا اور ایک دو دن کے لیے میں امی کے گھر چلی گی تھی اور ساتھ میں نے چائے رکھتی تھی روزہ میں کھول آئی تھی نہیں کھولا نہیں تھا بھی کھولنے جا رہی تھی کچھ ٹائم تھا تو میں نے کہا ساتھ چائے رکھ دیتی ہوں اور اتنی دن ساتھ چائے بھی بن جائے گی یہ ہوتا ہے نا کہ سیری کے ٹائم تو کچھ اتنا کھایا نہیں ہوتا میں تو صرف پانی پی لیتی ہوں اور بس روزہ رکھ لیتی ہوں رات کو کھانا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے بارہ بچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کھانے کو دل نہیں کرتا پھر میں پانی ہی بس پی لیتی ہوں اور نیت کر لیتی ہوں روزہ رکھ لیتی ہوں پروپر ایک دن بھی میں نے سیری کو کچھ کھایا نہیں ہے بلکل بھی اور روزہ کھول گیا تھا اور چائے پھر میں نے بنائی تھی نماز بھی پڑھ لی تھی اور یہاں پہ میں رکھتی تھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں چلیں رکھ دیتی ہوں اور آج کل تھوڑے دن بھی لمبے ہو گیا اور ہمارا جو ہے ٹائم چھ بچ کے پانچ منٹر پہ ہوتا ہے بطلب ان کا آسان کا اور یہ دیکھیں ان کے وائٹیمن پورے کرنے کے لیے ہم ویجیٹیبل اور فروٹ لے کر آئے تھے یہ چکندر اور مٹر اور شلجم تھے قدو تھے اسی سے پوری کارے ساتھ ان کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں ویٹیمن ڈی کے ٹروپس بھی دے رہے ہیں اور سی کے بھی بس اسی طرح فرق بس ہی نہیں کہ بیچھے ہور یا پاول کے بس بریڈنگ سیزن ہے کوئی اچھا سا پریڈ ہو جائیں تو چلیں رونک لانگ سے گی تو بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا یہ سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں بھی ان کے لئے اتنا خیال کرنا پڑتا ہے روز کچھ نہ کچھ لے کر آنا پڑتا ہے اور فریش فریش دینا پڑتا ہے اور یہ سب تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور آج کل آپ سب کے مددین بھی بہت بیزی جا رہے ہیں کیونکہ صفائیاں و سترائیاں شروع ہوئے ہیں اور میں نے بھی رمضان کی تیاری شروع کی ہوئے ہیں اور میں نے آج جو ملائیے تھی چار میرے بال بھڑے میں تھے اس کو آج نکالا ہے فریج میں سے میں نے سپیس اب بنانی ہے اب میرا یہ ہی تھا شبہ برات کے بعد ہی میں سٹاک جو ہیں فریزر کا وہ کروں گی کٹھا فیلیس پینی نہیں بنایا کہ وہ یہ کہ جب تک روزیں آنگے پھر چیز بنی بھی ہوتی ہے تو وہ یہ رہتی نہیں ہے کھائی جاتی ہے تو پھر دوبارہ پھر سٹرگل کرنی پڑے گی اور مہنگائی آپ کو کہتا ہے زور و شور پہ ہے تو یہاں پہ میں نے ولائی نکالی تھی مطلب یہ میں نے نیکسٹ ڈے تھا مطلب صبح سے نکالی بھی تھی اور تھوڑی سی میلٹ ہوگی تھی پھر میں نے اس کو اسی طرح رکھ دیا آج میں نے اس کا وہ مطلب لسی اور مکھن نہیں بنایا بس ٹریکٹی رکھ دیا کیونکہ اس سے پھر بہت زیادہ برطن بھی ہوتے ہیں اور یہ میں سیکنڈ ٹائم اس طرح کر رہی بنا میں تو پروپر جو ہوتا ہے نا اسی طرح بناتی ہوں پھر وہ بہت ٹائم لگتا ہے برطن بھی بہت گندے ہوتے ہیں خیر اس پہ ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے اس پہ بھی کون سا کم لگا ہوئے اور یہ اب میں کھڑا ہو گئے تھا کیونکہ زرہ سا بھی در ہو تو بھی ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اب آئل نکلنا آئل نہیں سوڑی گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کی لسی جو ہے وہ سوکنا شروع ہو گی ہے مطلب کم ہونا شروع ہو گیا اور آئل آنا شروع ہو گیا ہے اور کافی دیر مجھے کھڑے ہوئے لگیا تھا ٹائم دو گھنٹے مجھے لگے تھے اور آپ یہ دیکھیں چیز پروپر کتنی سٹرگل کے بعد بن گیا ہے گھی اور آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اسی طرح چاہتے چاہتے آپ سے چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئے کر دیجئے گا اور جو نیا ہیں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویٹیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ